اچھا صرف مفاتل جنام نہیں اور اردو کے اندر کتابیں دعاوں کی موجود ہیں جو ترجمہ ہو چکی ہیں یا انٹرنیٹ پر آپ کو بل جائیں گی کہ جو بزرگ علماء کی کتابیں ہیں کہ جن علماء نے احادیث پر کام کر کے تحقیق کر کے ان کو جمجمع کر کے ان تمام اذکار اور اورات کو جمع کیا کہ کس امام معصوم نے کس چیز کا کیا علاج بیان کیا اگر رزق کی برکت چاہیے تو کون سی دعا کب پڑھنی ہے کون سی آیت مبارکہ کتنی دفعہ کب پڑھنی لکھا ہے معلوم ہے پس یہ جو لکھا ہوا عمل موجود ہے امام معصوم سے اس کی تو گیرنٹی امام معصوم نے لی ہے جو اس کے علاوہ جو ادھر در کی چیزیں ہیں اس کی گیرنٹی کس کے پاس ہے پس یہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنے وقت اور اپنی انرڈیز کو ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان کن چیزوں کی طرف جا ایک اور آخری بات آپ کی خدمت میں ارس کروں اور بات مکمل بھی کروں جیسے آج کی شب ہے بارہ کا دن گزرا ٹیرہ کی شب لکھئی تیرہ چودہ اور پندرہ یہ تین ایام ہے جس کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کے لیے دعا مجید کا تذکرہ اب تک کئی میسیجز آپ دیکھ چکے ہوں گے آپ جب حدیث کھل کے دیکھیں گے مفاتل جنان میں سے بھی کسی اور حدیث میں سے بھی آپ کو جملے ملیں گے اس کے اندر کا شفاء مرضا کے اعتبار سے بھی یعنی بیماری ہے بیماری دور کرنے کے اعتبار سے ان تین دنوں کے اندر دعا مجیر پڑے انسان کے لیے فائدہ اگر پریشانی ہے پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا مجیر تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ رمضان میں پڑے اس کے لیے فائدہ گناہوں کی بخشش کے اعتبار سے چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں انسان کے گناہوں کی بخشش کے اعتبار سے دعا مجیر تیرہ چودہ اور پندرہ ہم آئے رمضان کو پڑھے اس کے لئے فائدہ اور نجانے کتنے فوائد ذکر کیے گئے یہ سارے فوائد کہاں سے آئے کہ یہ حدیث مبارکہ میں بیانی کوئی کہاں سے آئے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذریعے سے ہم تک یہ دعا پہنچیں اب آگئی حدیث اب آگئی ریفرنس اب جو ریفرنس موجود ہے اب پڑھئی دعا اور عام طور پر محمدی اس توجہ کے بعد پر جو وارسل پر میسیجز چلتے ہیں جو صحیح ہیں وہ صحیح اور بہترین ہیں پس اس کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں تین دنوں میں پڑھ لی آتی ہیں لیکن اسی دعا کے حوالے سے چند سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ماہ رجب آئے گا یہی دعا مجیر کا میسیج چل رہا ہوگا تیرہ چودہ پندرہ ماہ شابان آئے گا یہی میسیج چل رہا ہوگا لکھا ہوا ہے تیرہ چودہ پندرہ ماہ رمضان یہ اس کی خاصیت ہے یہ قیاس کہاں سے کر لیا گیا کہ شابان میں بھی یہ ہوگا اور رجب میں بھی یہ ہوگا اور سیطان میں بھی یہ ہوگا اور جلحج میں بھی یہ ہوگا پس یہ ہے ہماری کم علمی کہ ہم ایک کی چیز کوپی اور پیسٹ کرنا جانتے ہیں بس ہم نے صرف اتنا دیکھا تیرہ چودہ پندرہ پس کسی بھی مہینے کے اندر یاد آئے وہاں سے میسیج بنایا یہ ہوتی ہے وہ مینپولیشن کے جس کی وجہ سے گمراہیہ بڑھتی آگئے ٹھیک ہے اس کے اندر حلال حرام کے اعتبار سے عمل کرنے والے کو فرق نہیں پڑے گا لیکن جس نے جان بوچ کے یہ مستیپ کی جان بوچ کے ویسے چلایا لکھا با تھا ماہ رمضان اس کو ماہ رمضان ہٹا دیا اس نے جھوٹی نسبت دیا امام نے گیرنٹی ماہ رمضان کے اندر پڑھنے کی بات کی تھی جب بیان کیا گئے تھے تو اس کے فضائل بیان کیا گئے تھے ہاں ویسے انسان رجان اس دعا کو پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے پروردگار علم سے مناجات کرے خدا سے پناہ طلب کرے یہ کوئی حرج نہیں ہے رجان صحیح ہے لیکن بات یہ ہے میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت تیرہ چودہ پندرہ ماہ رمضان کے اعتبار سے تھی اس کو جب منپولیٹ کر کے شابان میں پیست کیا جاتا اس کو جب رجب کے اندر لگا دیا جاتا اس کو جب زیخہ تو زلج کے اندر لگا دیا جاتا سوال یہ ہے کہ یہ چیز ہے ایک مرتبہ تو میسج چلانے والے نے چلا دیا یہ کتنے سال چلے گا جتنے سال چلے گا اتنے سال تک یہ جو پہلی دفعہ میسج بنانے والا تھا اس کا جتنا بھی اثر ہے اس کے خاتے میں چلتا رہے گا اگر ایک نے جھوٹ بولا ہے تو جب تک جھوٹ چلے گا یہ جھوٹ کا گناہ اس کی گردگردن پھر بات یہ ہے کہ دوسرے کا بھلا کرنا ہے نا صحیح طریقے سے کریں دوسرے کی جان بچانی ہے نا اس کو صاف پانی پلا کر پیاس سے جان بچائیے اس کی گھوپ مٹانی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے نا صاف غزہ کھلائیے اسے ایسا نہ ہو زہری لیے غزہ کھلا دیں ایسا نہ ہو قرانہ کھانا کھلا دیں ایسا نہ ہو ایسا پانی پلا دیں کہ جو پانی پینا اس کے لئے وہ والے جان بن جا پس یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو جانسل نے بات کا آغاز کیا قرآن کہتا ہے ہم سیدھے راستے کی طرف ادایت دیتے ہیں اہل بیت کہتے ہیں ہم نے جو بیان کیا اس کی گارٹی ہمارے پاس ہے لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سوری یونس اکثر لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اندر سارا معاملہ خراب ہو جانا ہے بس جو پروردگار عالم کا دین اور قانون ہے آخری میں ایک آیت پیش کروں اور پھر کل یہاں سے انشاءاللہ کنٹیلیو کروں گا پروردگار عالم جب کہتا ہے کہ انسان کو سورہ و تین بہت سارے افراد کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین و زیتون انجیر کی قسم زیتون کی قسم و تور سینی تور سینہ کی قسم و حاد البلد الہیم یہ امن والے شہر مکہ کی قسم چار قسمیں کھائیں پھر پروردگار کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَلِ تَقْرِيمِ ہم نے انسان کو بہترین تقریم پر پیدا کیا بہترین مضبوطی کے ساتھ پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْ لَا هُوْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم ہی ہیں اس کو اصفل سافلین میں ڈال لیتے ہیں یعنی بہترین ہم بناتے ہیں اور گرے ہوئے درجے میں بھی ہم لے جاتے ہیں جو بنایا تو پروردگار علم نے اپنے اختیار سے تھا پہترین بنا کر بھیجا تھا یہ جو اسفل السافلین میں انسان کو ڈالنا پڑتا ہے پروردگار علم کو یہ اس کے اپنے کرتود کی وجہ سے یہ جو انسان کا عمل ایسا ہے کہ وہ خدا کی دین کو چھوڑ کر جاتا ہے پھر پروردگار کہتا ہے جب ہم اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں تو پھر برے سے برے میں ڈال بھی سکتے ہیں پھر تم یہ نہ سوچو تمہیں کوئی چیز مک گئی ہے اور بس تم کبھی برباد نہیں ہوں گے تم کبھی خراب نہیں ہوں گے بگر یہ کہ جو عیوان لائے اور نیک عمل کرتا رہا بس یہ جو نیک عمل ہے نا اس نیک عمل کو کرنے میں کن کن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا